اسلام علیکم میرے فرز پیپل ویلکم بیک میں ایک ایک ویلوگ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ سب خیر وافت سا ہوں گے آج کا ویلوگ جو رہے گا بہت ہی مزے والا رہے گا سب سے پہلے میں آپ کو ایک بیڈ نیوز سنانا چاہتی ہوں اور ایک گوڈ نیوز بھی سناؤں گی تو بیڈ نیوز یہ ہے کہ رکسار بہت ہی زیادہ بیمار ہے ہمارے گھر میں آج سب ہی بیمار رہے ہیں پہلے ماما بیمار تھی پھر فاتمہ بیمار ہو گئی اور اب رکسار بہت زیادہ بیمار ہے انہوں نے صبح صبح بہت زیادہ رویا ہے ان کو بہت دانت میں در تھا اور ہم نے آج جہاں جہاں کال کی ماما نے صبح سے عردو کا کام ہی اتنا صبح صبح سارے جگہوں کا خال چال پوچھنا ابھی ماما ہی شوٹ کر رہی ہے اور ہز بھی رہی ہے تو انہوں نے جدہ جدہ صبح کال کی انہوں نے بولا کہ ہم بیمار ہیں ہمیں دانت میں درد ہے تو ابھی رکسار کی رو لنبر صرف آئی ہوئی تھی اور وہ سکول پہ گئی ہوئی ہے ہم بھی وہیں جا رہے ہیں بھابا نے صبح بولا تھا ساتھ میں ہی جانا اور اس کو ڈاکٹر کو دکھانا تو ابھی کیا ہو گیا کہ مجھے تھوڑا سا کام تھا اپنا کوئی کام تھا اور جیسا کہ آپ کو بتا ہے میں سٹرگل فور پیس کے لئے ڈونیشن جمع کر رہی ہوں اور جو بھی ہم نے گھر دیکھے میں سروے کیا تھا کہ کتنے گریب لوگ ہیں ہمارے اپنے اپنے ایریاز میں جو بھی میری ٹیم ہے ان کے ایریاز میں تو ہم نے کچھ گھر دیکھے ہیں 30-35 گھر تو ان کو ہم ابھی ونڈر کا جو بھی سامان رہتا ہے وہ پروائیڈ کریں گے اسی کے لئے میں کچھ کام کریں گے اگر آپ لوگ بھی ڈونیشن دینا چاہتے تو پلیز میسج کریے گا انسٹرگرام پہ اگر آپ ایک کانگری ایک کمل یا کچھ بھی آپ دینا چاہیں گے پلیز آپ دیجئے کیونکہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے ان لوگوں کا سوچے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو پلیز تو ابھی میں جا رہی ہوں رکسار کے پاس رکسار ابھی سکول میں ہے وہ نکلے گی اور میں ڈیریکٹ ہسپٹیل لے کے جاؤں گی اور آج کا ولوگ بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ میرے دماغ میں بہت سارے پلائن سے کیا کیا ہوگا اور کیا کچھ میں کروں گی تو چلی چلتے ہیں سیدھے بارہ ملا چلیے ڈیریکٹ 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 میں رکسار کی پاس سو گائز ابھی رکسار اور رکسار کی دوست ہمیں مل چکی ہیں لیکن انہوں نے ایک مسئلہ کیا ہے کہ انہوں نے ڈاکٹر کو چیک کرا لیا ہے یہ میرا انتظار اس لیے کر رہے تھے تاکہ میں ان کو کچھ تریڈ دور کہیں لے کے جاؤں فلحال ہم کیا کر رہے ابھی کہ ہم جائیں گے کہیں کچھ کھانے اور وہیں پہ آج چیلنج ہوگا میں آپ کو وہیں پہ بتاؤں گی کہ کیا کچھ ہوگا یہ بڑے گندل ہوگے قسم سے ابھی تک میرا ویٹ کر رہے تھے مجھے ڈانڈ ڈانڈ کے ڈانڈ ڈانڈ کے بھولی تھی کہ بھابا کو بھولو گی تو ابھی تک نہیں آئی مجھے درد ہو رہا ہے وہ یہ بہت ساری ناٹک کی ہے بٹ یہاں آکے مجھے پتہ چلا کہ اس نے ڈاکٹر کو دکھا دیا ہے اور واٹ لگا رہی ہے میری تو ابھی کیا کرتے کہ ہم کیسے ریسٹران میں چلتے ہیں وہاں جا کے ہم بات کریں گے سو گائز ابھی ہم کو ہاں چکے ہیں مکاسا جو کہ بارم لو میں بہت ہی اچھا ریسٹران ہے اور یہاں پہ ہم کرنے جا رہے ہیں پیزا چیلنج پیزا آلریڈ آ گیا ہے کچھ ایشوز کی وجہ سے میں نے وہ والا پارٹ آپ کو نہیں دکھایا بٹ ابھی ہمارے پاس جو میری اپوننٹ ہے وہ میں بیٹی ہوئی ہے سامنے تو پیزا جو ہے جو کا چیلنج ہونے والا ہے یہ بھی آ چکا ہے سب سے پہلے آپ دیکھیں مکاسا کا پیزا کتنا ہی ڈیلیشیس دکھنے میں ہے اور یہاں کی ہر چیز بہت ہی زیادہ اچھی ہے پہلے ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا ہوا تھا تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں پیزا چیلنج لیٹس کے پیزا چیلنج تو ہمارا ٹائم جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے سٹارٹ کر لو اپنی جو اپنی جو اپنی جو اٹھا لو آپ کی دیل میں مو بھی ہے اس کو بھی بھلے کھائیں بھلے میں چیلنج نکتا لوں اپنی جو آپ نے در سے لے لیں آپ نے کیا گنات لے اچھابیں آپ کو بھی ہے ملوک ہوئی جدا ہیی تو جماری کمیت شیریم موٹیں شیریم موٹیں شیریم دنماغند マیسی کھم کم ممائن ملو کہ مجھے کیا؟ انسان نہیں کھا لیں گا مطلب ہوں گا کھا بھی ہوں گا یہ آرام چی نہیں کھانا مجھے کی نہیں کھانا مجھے مجھے ہمیں گیتنا ہے سو ہمیں سر سے وہ جگڑا کہ ریکارڈ جو ہے ریکارڈ جو ہے وہ یہ ہے کیونکہ پیز آپ یہاں پہلے کھانے کیوں نے چھوٹا ہے ریکارڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ میرا جو پیزا تھا وہ ختم نہیں ہو پایا کیونکہ میری جیم میں لیلک تھی ہے بیمار ہے اس کے یہ نہیں کھا پایا اور یہ پیزا زیادہ پسند بھی نہیں کرتے پیزا چالنجھ تھا تو انہوں نے نہیں کو ہماری شائستہ ہے جو کہ میری اپوننٹ تھی ان کا جو پیزا تھا وہ ختم ہو چکا ہے ابھی کھا تو اس کا بھی ہے تو انہوں نے کھا ختم ہو چکا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جیتے ہیں اور میں اپنیش کر لیتی اس کے بعد ہوں اس شکو کمیو کرتے ہیں پیزا کمیوٹیشن میں ہوا یہ کہ میں ہاتھ چکی ہوں کیونکہ میری جو پارٹنر تھی زینب وہ بیمار ہے اور وہ پیزا کو پسند نہیں کرتی اس لئے اس نے کھایا ہی نہیں اور آفرین ہے یہ جیت چکی ہی اپنی بازو تو اوپر اٹھاتی ہوں یہ بہلے بازو اہتے کرو اہتے تو آفرین جیتے ہیں آپ کو پتہ ہے آپ کو جیت کے بھی کچھ بھی نہیں ملے رہے ہیں یہ ایٹی ایک ایک کھان ہے جیت کی دنیا کا پہلا یہ چیلنج تھا جس میں جیت کے بھی کچھ بھی نہیں ملے رہے ہیں بزنے صرف چینلنج تھا ٹھیک ہے ہائیں ہو کون اس سے یہ ثابت ہو گے کہ یہ زیادہ پیٹو ہے ٹھیک ہے جیت نے بہنے کی بیزتی ہو چکی ہے اوکہ فائن تو جانے کیا ہم نے دیکھ ہم نے ختم کر لیا ہے اور شاہستہ نے جیت لیا ہے اس چیلنج کو تو آپ کو کیسے لگا بتائیے گا ضرور اور اگر آپ کو چیلنج پسند ہے تو پلیز بتائیے گا میں اور بھی چیلنج کروں گا بچے تھوڑا صحیح نہیں رہا کیونکہ شور بہت آ رہا تھا ساؤنڈ بہت آ رہا تھا اسی لیے میں نے زیادہ باتیں نہیں کی تو چلیے دیکھتے آگے کو کیا کچھ ہوتا ہے سو گائز ہمارا پیزا چیلنج ہو چکا ہے ہم نے بہت زیادہ مزا کیا بہت زیادہ انجوائی کیا اس چیلنج کو اور میں جیتی نہیں وہ الگ بات ہے بڑ تو بھی انجوائی کیا میں نے اور اگر آپ لوگوں کو ایسی چیلنج پسند ہے تو پلیز بتائیے گا تو آج کا ولوگ جو ہے وہ صرف اتنا ہی رہے گا ملتے ہیں نیکس ولوگ میں تب تک کے لئے اسلام علیکم اللہ حافظ